نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ ناظرین مسلم اتحاد زندہ بات موڈی پاگل ہو گیا جو بائیڈن اور نیتن جاہو سر پیٹنے لگے پاکستان ترکی اور ایران کے دبنگ فیصلے خطے میں تبلے جنگ بچ گیا عمران اردوان اور حسن روحانی کے زبردست اعلانات اسرائیل اور امریکہ مو چھپانے لگے بھارتی فوج بھی سرحدوں سے غائب پاکستان نے ترکی اور ایران کے تحاد سے ایک نئے منصوبے کا آغاز کر دیا بھارتی سرمایقار موڈی کو گالیاں دینے لگے پاکستان ترکی اور ایران نے بھارت کو ایک بڑا سرپرائز دے دیا کشمیر صرف پاکستان کا ہے روحانی اور اردوان کا لرزا دینے والا بیان اس کے علاوہ بتائیں گے کہ پاکستان ترکی اور ایران نے دنیا کے کون سے بڑے معاہدے کا اعلان کر دیا جسے جان کر اسلام دشمنوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین پاکستان کے بھارت اور اسرائیل کو لرزا دینے والے منصوبے منظر عام پر آ گئے پاکستان نے ترکی اور ایران سے اب تک کا بڑا منصوبہ سائن کر لیا پاک ایران اور ترک تجارت کے لیے زبردست رینج سروس چل پڑی موڈی جو بائیڈن اور نیتن جاہو پر سکتا تاری بھارتی اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی سی پیک پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے لگیں پاک فوج نے بھی دشمنوں کو قرارہ جواب دے دیا پاکستان کے خطے میں تجارتی روابط بڑھ گئے موڈی سر پیٹنے لگا اسلام آباد سے تہران اور پھر استمبول تک ریل سروس بحال پاکستان دن دگنی راج چگنی ترقی کرنے لگا اسلام آباد تہران استمبول کارگو ٹرین سروس پھر چل پڑی پاکستان ترکی اور ایران نے ایسے فیصلے کر ڈالے ہیں جس سے مسلمان دشمنوں کے حواس باختہ ہو گئے ہیں اور مسلسل اتحاد دیکھ کر ہندووں اور یہودیوں کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں تازہ ترین میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان ایران اور ترکی نے خطے میں اپنے اتحاد کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ٹرین سروس سلانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ سرحدوں پر کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو بلکہ دشمن کے خلاف اسی قوت سے کاروائیوں کو یقینی بنایا جائے تفصیلات میں بتایا گیا کہ پاکستان نے ترکی اور ایران کے ساتھ مل کر تینوں ممالی کے درمیان ٹرین سروس آپریشنل کرنے پر اتفاق کر لیا ہے اور سروس کی بحالی کے لیے ابتدائی کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے پاکستان نے خطے میں تجارتی روابط بڑھانے کے لیے انتہائی اہم فیصلہ کیا ہے جس کے تحت پاکستان ترکی اور ایران نے اسلام آباد سے تہران اور پھر استمبول تک ریل سروس بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یاد رہے کہ یہ سروس سن 2009 میں شروع کی گئی تھی مگر روان برس کوئی بھی ٹرین اس روٹ پر نہ چل سکی جس کی وجہ سے ان تین ممالک نے اس کی 2021 میں بحالی پر اتفاق رائے کیا ہے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان ایران اور ترکی کے اتحاد سے بھارت اسرائیل اور امریکہ کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگے ہیں ایران نے بھارت کو چاہ بہار منصوبے سے الگ کر کے یہ بات مسلمان دشمنوں کو باور کروا دی ہے کہ مسلم اتحاد ہر حال میں قائم ہے ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ پاکستان ترکی اور ایران نے اب کون سے فوجی معاہدے کر لیا ہیں جن کو جان کر امریکہ اور اسرائیل کی بولتی بند ہو گئی ہے ناظرین پاکستان کی سفارتی کامیابی نے ہندو اور یہودی لابی میں کوہرام برپا کر دیا ہے اور جلدی پر تیل کا کام پاکستان سے ایران اور ترکی کے اتحاد نے کر دیا ہے پاکستان نے ترکی اور ایران کے ساتھ مل کر ٹرین سرویس بحال کرنے کی ٹھانتی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق حالیہ معاہدے کے مطابق یہ ریل سرویس اگلے سال سے باقائدگی سے چلائے جائے گی اور پینتالیس دن کا سفر صرف تیرہ دن میں تیہ ہوگا اس لما بعد تہران استمبول کارکو ٹرین سرویس اگلے برس آپریشنل کی جائے گی اس منصوبے کی بحالی کا فیصلہ دو ہفتے قبل ایک آن لائن اجلاس کے دوران کیا گیا اس حوالے سے استمبول میں ایک نامک تعاون تنظیم کا اہم اجلاس ہوا جس میں پاکستان ایران اور ترکی کے ریلوے حکام نے شرکت کی اجلاس میں تینوں ممالک کے نمائدگان نے ٹرین سرویس سے متعلق اپنی ریپورٹس پیش کی اور اس سے متعلق مسائل اور مشکلات پر گفتگو کی اجلاس میں تیپ آیا کہ تینوں ممالک تجارتی روابط بڑھانے کے لیے اگلے برس اسلام آباد تہران استمبول کارکو ٹرین سرویس بحال کر لیں گے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ حالیہ عرصے میں اس ٹرین سرویس کا احتتاہ سن 2009 میں کیا گیا اس کا نام گولڈ ٹرین سرویس رکھا گیا جس کے بعد سے وقتن فوقتن جے ٹرین کسی نہ کسی صورت میں تین ممالک کے درمیان سن 2019 تک فاعل رہی سن 2020 میں یہ سرویس مکمل طور پر معتل رہی اس سرویس کا آغاز سن 2009 میں پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری ایران کے صدر احمدی نیاد اور ترکی کے صدر عبداللہ گل کے درمیان تیپ آنے والے ایک معاہدے کے بعد ہوا پاکستانی حکام کا خیال تھا کہ اس ریل گاڑی سے وسطی ایشیا اور یورپ تک پاکستان کے لیے راستے کھل جائیں گے جس سے ان ممالک میں بہتر تجارتی تعلقات استوار ہو سکیں گے ویڈیو میں مزید بتائیں گے کہ پاکستان چین اور ترکی کے کون سے جدید اور خطرناک ہتھیاروں نے موڈی کی بینڈ بجا دی ہے ناظرین بھارت نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ایران سے پنگا لے کر اپنا ہی نقصان کیا ہے اور ایران نے بھی یکے بعد دیگرے بھارت کو سارے منصوبوں سے نکال دیا ہے اور اب پاکستان کے ساتھ ایران نے اپنی دوستی کو مزید بڑھاوا دیا ہے اور اس کی آلہ مثال پاکستان ترکی اور ایران کے درمیان چلنے والی ٹرین سرویس ہے ترکی میں پاکستان کے کانسلر جنرل بلال پاشا کے مطابق اس ٹرین کا تصور انیس سو ساٹھ سا انیس سو ستر سے چلا آ رہا ہے اور ماضی میں اسے آر سی ڈی ٹرین کہا جاتا تھا جب سن انیس سو پچاسی میں اکنومک کوپریشن اورگنائزیشن کا قیام عمل میں لائے گیا تو پھر اس ٹرین کا نام بدل کر اسے نئے اتحاد کے نام پر رکھ لیا گیا جب سن انیس سو بانوے میں مزید ممالک اس اتحاد کا حصہ بنے تو پھر یہ سوچ آئی کہ اب اس ٹرین کو دیگر ممالک تک پہنچایا جائے اس منصوبے کے تحت تمام دس ممالک کو سڑک اور ریل کے ذریعے بھی ملایا جائے گا بلال پاشا کے مطابق اب سی پیک اس میں ایک نیا اضافہ ہے کانسلر جنرل کے مطابق ترکی کو زمینی سفر سے متعلق محارت حاصل ہے اس وقت ترکی نے چین ٹرین سرویس بھی شروع کر دی ہے اور یہ بھی جان لیں کہ یون تو روٹ کے مطابق یہ ریل اسلام آباز سے لاہور اور سکھر کے راستے کوئیٹہ پہنچتی ہے جہاں سے آگے پاکستان کے سرحدی شہر تفتان سے ہوتی ہوئی ایران کے شہر زہدان تک کا سفر شروع ہوتا ہے یہ دلچسپ بات ہے کہ اس سرویس کو شروع کرنے کے باوجود کبھی پاکستان کی ٹرین ملکی حدود سے باہر سفر نہ کر سکی ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ بھارت کو دھول چٹانے کے بعد اب چین نے بھی ایران کو گلے لگانے کا فیصلہ کیوں کر ڈالا ناظرین لداخ میں چین کے ہاتھوں درگٹ بننے کے بعد ایران نے گزشتہ مہینے چابہار ریلوے لائن پروجیکٹ سے بھارت کو نکال کر اپنے طور پر ریل لائن کی تعمیر کا فیصلہ کیا تھا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل ایران نے بھارت کو ریلوے لائن اور ایک گیس منصوبے سے بھی باہر نکال پھینکا ہے اور اس ساری سرمایہ کاری میں اب چین ایران کا ساتھ دیکھا ہے چین ایران سرمایہ کاری معاہدے کے بعد اب ریل کے بہت سارے منصوبے اور گیس و تیل کی دریافت اور ترقی پر سرمایہ کاری چین کرے گا اس طرح عملن ایران میں بھارتی عملداری اور اثر و رسوخ بہت کم ہو جائے گا جو کہ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے دوسری جانب ترکی نے پاکستان سے اپنی دوستی کا حق ہمیشہ عدا کیا ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تجارت کا حجم پانچ گناہ بڑھ چکا ہے دو طرفہ تجارت کے حجم کو نوے کروڑ ڈالر سے بڑھا کر ساڑھے چار عرب ڈالر تک لے جایا گیا ہے تاریخی تناظر میں ترکی پاکستان کا ایک آزمودہ دوست ہے جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو ترکی ممالک میں شامل تھا جس نے نہ صرف پاکستان کو خوشدلی سے قبول کیا بلکہ دوستی اور محبت کا ہاتھ بڑھا کر دونوں ممالک کے درمیان عظیم تعلقات کی بنیاد بھی رکھی اور مشکل موقع پر دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا حق ادا کیا ترکی میں نائیں بازو یا بائیں بازو یا فوجی عامریت ہی کیوں نہ ہو ہمارے ساتھ ترکی کے تعلقات ہمیشہ مثالی رہے ہیں اسی طرح ترکی ہمیشہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقع کی غیر مشروط حمایت کرتا رہا ہے ترک صدر طیب اردوان کا حال یا یہ بیان کہ ترکی کے لیے کشمیر کی وہی حیثیت ہے جو پاکستان کے لیے ہے واضح اشارہ ہے کہ ترکی کی سعودی عرب کی نسبت علاقائی صفارتی پوزیشن کیا ہے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوباریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ